اسلام علیکم ناسوین آپ چینل ٹوئنٹی سیوئن نیوز ایش دی دیکھ رہے ہیں شہر اقتدار سے سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی پتہ نہیں ہم لوگ کب سمجھیں گے پتہ نہیں ہم لوگ کب سیکھیں گے اور کب ہمیں جا کر اکل آئے گی اتنی زیادہ جوتیاں پڑھنے کے باوجود بھی اتنی زیادہ گالیاں ملنے کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھ نہیں رہے اور ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں بلیک میل ب ہوتے ہیں اور ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں اپنا جسمانی اور ذہنی استحال بھی کرواتے ہیں بولا ریکارڈ یہ پتہ نہیں کیا ذہنیت ہے کیا نام ہے مجھے آئی ڈونٹ فلو ہم لیکن اس کے ملین اف فلورز ہیں اور اس کے حوالے سے ایک نئی افیار سامنے آئی ہے اور ایک خاتون نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے بارال یہ ایک بڑی بھیانک خبر ہے جو افیار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میرا اس کے ساتھ بولا ریکارڈ کے ساتھ یعنی یہ جو ٹک ٹاکر ہے جس کے ملین اف فلورز ہیں جس کو میں اور آپ کہیں نہ کہیں فلو کرتے ہیں اور اس کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کی جو وجہ شورت ہے وہ بھی آخر میں آپ کو بتاتے ہیں ظاہر آپ کو پتا ہے کہ یہ گندی ویڈیو کرتا تھا نازبہ ویڈیوز بناتا تھا نازبہ اس میں باتیں کرتا تھا غیر اخلاقی اور خواتین کے حالے سے غیر اخلاقی اور جسے ہم بلنٹ بولڈ لینگویج کہتے ہوئے بڑا پر اور محسوس کرتے ہیں وہ ساری کرتا تھا اور اس کی وجہ سے یہ محشور ہوا اور اس کی کوئی یعنی میں کیا بات کروں کہ ریالی وی نیڈ ٹو گو بیک تو درائنگ بورڈ اور جہاں پر جا کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر کن لوگوں کو ہم سٹارز بنا رہے ہیں کن لوگوں کو ہم برینڈز بنا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہماری سکرینز پر موجود ہیں اور بہت زیادہ ٹائم کنجیوم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں ہمیں یہ چیز دیکھنے کی اور ایک اورعال کرن کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ چیز سمجھے جائے کہ ہم کن لوگوں کو کن بنیادوں پر پاکستان میں فلو کرتے ہیں اب یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرے اس کے ساتھ ٹائلی فون پر کافی لمبے عرصے سے رابطہ تھا انہوں نے مجھے ہلٹن ہوتیل پر بلایا روم نمبر پانچ سو تین میں جب میں گئی وہاں پر کچھ دیر ہماری گپ شاپ ہوئی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد یہ جو بولا ریکارڈ ہے اس نے میرے ساتھ زبردستی زیادتی کی میری عزت لوٹی اور اس کے بعد مج لمبے عرصے تک یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور دھمکیاں دینے کے بعد جناب اس نے کہا کہ اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا تو میں اپنا انفلوینس استعمال کرتے ہوئے تمہارے خلاف اقدامات کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا مرڈر بھی کروا دوں لہٰذا اسے در کر میں ایک لمبے عرصے تک چھپ رہی اور ایم میں منظر ہم پر آ رہی ہوں بولا ریکارڈ کو گرفتار کر دیا گیا ہے اب وہ چھوٹ جائے گا شاید بعد میں یہ بھی ایک سٹنٹ نہیں کل آئے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ایک ایسی فہم دینے کے لیے ایک نئے طریقے سے کسی کو مشہور کرنے کے لیے ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئے بارال دیت سار ریالیٹی کے ایک فائر ہوئی ہے اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے تھا جو اس ویڈیو میں میسج ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئیشہ ٹک ٹکر تھی جو کہ مینارے پاکستان گئی اور بعد میں وہ ایک بقاعدہ پلانڈ اورکیسٹریٹڈ ڈیزائنڈ چیز سامنے آئی اور اب یہ ب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹک ٹکر کی انوالمنٹ ہے اس کی کندیل بلوچ مازریت کے ساتھ کندیل بلوچ اس کی مفتقیوی کے ساتھ ویڈیوز دن اس کا مرڈر اور اس کے بعد حریم شاہ جن کا فورن آفیس میں جانا فورن آفیس سے ہو کر ٹک ٹک بنانا ویڈیوز بنانا لیکن ہم سارے لوگ خموش رہے ہم دیکھتے رہے ہم انہیں اپناتے رہے ان کی باتیں سنتے رہے انہیں پروموٹ کرتے رہے انہیں ش اپنی منمانی کرنا وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کئی نہ کئی قصور صرف بولا ریکارڈ کا نہیں ہے ساری زیادتی میں ہم لوگ بھی زیادتی کا شکار ہم لوگ بھی زیادتی میں شامل ہیں اور ہم جو ویورز ہیں ہم جو دیکھنے والے جو اس کانٹینٹ کو ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں we should feel shame on this day کہ یہ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے اپنا خیر رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ